نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرک میڈ یای وٹی سی فائنل ختم ہوتے ہیں انگلینڈ کے خلاف ٹیم کا اعلان بتائے گی پوری چاندکاری کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ورلڈس چیمپینشپ فائنل کا میچ کھیلنے کے بعد ٹیم انڈیا کا انگلینڈ کے ساتھ پانچ ٹیسٹ میچوں کی شرنکلہ کھیلنی ہے جس کے لیے بھارتی ٹیم کا چین ہو گیا ہے یہ میچ چار اگستے لے کر چودہ سپٹیمبر تک کھیلے جائیں گے پہلا میچ چار اگستے آٹھ اگستے تک کھیلا جائے گا اور وہیں دوسرا میچ بارہ اگستے سولہ اگستے تک کھیلا جائے گا اور وہیں تیسرے میچ کی بات کرے تو پچیس سے انتیس اگست کے بیچ کھیلا جائے گا اور چوتہ ٹیسٹ میچ تو سپٹیمبر سے چھے سپٹیمبر تک کھیلا جائے گا اور آخری ٹیسٹ میچ دس سے چودہ سپٹیمبر تک کھیلا جائے گا اور اس کے بعد یو اے ای میں آئی پیل کھیلا جائے گا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت کی بی ٹیم بھی جولائی میں شرنکل شرنکل دورہ کر رہی ہے جس کے کپتان شکردون کو بنایا گیا ہے اور وائس کیپٹن بوبنیشور کمار کو بنایا گیا ہے شرنکا دورے پر ٹیم انڈیا تین ونڈے اور ٹی ٹونڈی کے مقابلے کھیلے گی جس کے لیے یوہاؤں کو موقع دیا گیا ہے تو چلیے بتاتے ہیں کہ انگلینڈ دورے کے لیے بھارتی ٹیم میں کن کن کھلاڑیوں کو جگہ دی گئی ہے اوپننگ کے لیے رویٹ شرما شب منگل میانگا گروال اور میڈل آرڈر میں چتیشور پجارہ ویراج کھولی انچکیر رانے حنوما، ویہاری، رشپ پانت، آل راؤنڈر میں رویندر چندر اشونی رویندر جڈے جا، اکشار پٹیل اور واشنگٹن سندر کو چنا گیا ہے اور وہیں باولنگ کی بات کریں تو باولنگ میں جسپیت بومرا، محمد شمی، شان شرما، محمد صرار، شاردل شاکر اور رمیش آدہ کو جگہ دی گئی ہے اور اگر کل راحل اور ردیمان ساہا کی فٹنس صحیح ہوئی تو ان دونوں کو بھی انگلینڈ کے خلاف موقع دیا جا سکتا ہے